اسلام عبرو صاحب ان کے بھائی اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا سرعام کراچی میں جو اڈکواری ہوئی ہے پولیس نے اڈکواری کی ہے جیو فیڈسنگ میں سارے ان کے دام آگئے ہیں جس میں آپ نے کہا ایم پی اے بھی ہے اور کیا نام ہے ایم پی اے کا نصیر میکل گروپ سے برشتان سے تعلق ہے جی برشتان سے تعلق ہے پھر دو صاحب خان ہے جو بیر ہے دو ان کے باڈی گارڈ ہیں تو پانچ پر میں نامی نیٹ پولیس نے کیے ہیں اور گاڑی میں چھے بندے بیٹھے ہوئے تھے جس میں سے انہیں دو پہ پچاس گولیاں چلائی ہیں یہ انہوں نے جو بھی کیا ہے ایک تازش کے تحت کیا ہے ساڑھے چار سال کے بعد اب یک نم پیدا ہو گئے اور ان کے ذہن میں آ گیا میں ساڑھے چار سال سبلی میں آتا تھا میں بغیر گاڑ کے آتا تھا مرے بھائی جو تین چار دن یہاں رہے بغیر گاڑ کے تھے تو ان کو بھی پتا تھا اگر ایسی بات ہوتی تو پہلے بیرے سے دو سال ڈھائی سال تین سال پہلے وہ لڑ کے جاتے ہیں کراچی میں ایک دل خراش واقعہ ہوا یعنی اس وقت جو ہمارے ساتھ ایم پی موجود ہے اسلام عبرو صاحب ان کے بھائی اور اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا سر عام کراچی میں حقیقت کیا اس بارے میں معلوم کرتے ہیں سر کیا حقیقت ہے سر بس اللہ الرحمن الرحیم حقیقت کا تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بھائی کو اور میرے متی جی کو شہید کیا گیا اور میں ابھی بھی کیے کہتا ہوں کہ شامانی کے ساتھ میرا کوئی قبالی جگڑا کوئی نہیں تھا اور کسی معاملے پر کوئی جگڑا میرا نہیں تھا ان کا آدمی اگر مر بھی گیا تھا تو حضور بشکل وڑ اور اس کے علاوہ دو چار پانچ گوہے جو حضور بشکل وڑ ایک لینڈ مافیا کا آدمی تھا اور میرا اپنا جو فام ہے اس کے نزدیک ایک زمین پڑی ہوئی تھی جس میں چار پانچ گوہ میں میں نے آٹھ میں قریدا تھا پر وہ اس سے پہلے کے بیٹھے ہوئے تھے تو حضور بشکل وڑ کا یہی کام ہوتا تھا کہ وہ کسی کی زمینوں پر قبضہ کرتا تھا اس میں آوانی کو استعمال کرتا تھا تو یہ شاہوانی بھی جو تھے تو حضور بشکل وڑ کے ساتھ میں ایک پلانٹ پڑا ہوا تھا جن میں انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ آدم ہاتھ جو پھی ہوگا تھا تو یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو پہرحال یہ زمین خالی کروانے گئے تھے وہ جو گورنمنٹ کی زمین تھی ان میں کوئی جھگڑا ہوا اس زمین سے میرا کوئی واسطہ نہیں تھا تو پتھانوں نے جب ہے تو میرے اوپر ایف آئر کٹوائی تھی اس وجہ سے کہ بھائی کچھ بڑا آدمی ہے ایم پی ہے کچھ پیسے نکلے گے اور پتھانوں نے پیسے کی آفرین مجھے کہا تھا کہ آپ ہمیں پیسے دے تو میں نے تو کوئی پیسے نہیں دیئے تو کیونکہ میرا اس زمین سے واسطہ ہی نہیں تھا تو اس کے بعد تو میں تو اگر ایسی بات ہوتی اور مجھے سمجھ میں آتا کہ میں اگر شاوانی کا آدمی میں مارتا تو میں ضرور اپنے کارڈز رکھتا اور اپنا کارڈ اٹھاتا میرے بھائیہ بغیر کارڈ کے تھا اس معاملے کو تو ساڑھے چار سال گزر گئے تھے تو اب میں تو پہلے اور کچھ سمجھ رہا تھا کہ وہی شاوانی کیوں لڑے گے میرے سے جبکہ میں نے ان کا آدمی نہیں مارا ہے تو بہرحال اب جو انکواری ہوئی ہے پولیس نے انکواری کی ہے جیو فینسنگ میں سارے ان کے نام آگئے ہیں جس میں آپ نے کہا ہے ایم پی اے بھی ہے کیا نام ہے ایم پی اے کا نصیر میکل گروپ سے برشتان سے تعلق ہے جی برشتان سے تعلق ہے پھر دو صاحب خان ہے جو بیر ہے دو ان کے باڈی گارڈ ہیں تو پانچ پر میں نامی نیٹ پولیس نے کیے ہیں تاکہ پانچ جو نامعلوم ہیں وہ یہاں کے لوگ ہیں کراچی کے لوگ ہیں جو باقائدے ٹرینڈ تھے شوٹر تھے اور گارڈی میں چھے بندیں بیٹھے ہوئے تھے جس میں سے انہیں دو پہ پچاس گولیاں چلائی ہیں تو اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے سازش کے تحت جو ہے یہ ان کو شہید کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ سازش میں پولیس بھی کوشش کر رہی ہے ہم بھی اپنے طریقے طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس سازش میں کون انوال ہے تو ظاہر ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا تو اللہ بہتر کرے گا آپ سمجھ رہے ہیں پتھانوں سے مراد آپ کی ان اغوانیوں سے ہے جنہوں نے آپ کے خلاف ایف آر درش کرائی ہاں انہوں نے تو ایک لالچ کی پر کی دی افغانیوں نے رابطہ کیا کہ پیسے دیں تو پھر میں نے ان کو کہا تھا آپ نے تو میرا ایف آر میں غلط نام دے دیا حضور بشک کو بھی نکلا کلونوں کو بھی نکلا تھا تو بہرحال انہوں نے جو تھا بعد میں ظاہر ہے کچھ ٹائم کے بعد پر وہ فیصلہ بھی ہو گیا اس کے علاوہ کیسس بھی ختم ہو گئے تو اب لڑنا ساڑھے چار سال معاملے کو گزر گیا ہے ساڑھے چار سال کے بعد وقت وہ لڑے ہیں تو بھئی کس بلیات پر لڑے ہیں کیونکہ ہم بھی ٹائم آدمی ہیں اگر ٹائم آدمی ہمارا جگڑہ ہوتا تو میں ضرور کہتا کہ بھئی ہمارا کبالی جگڑہ ہے تو یہ کراچی کا مسئلہ ان کا تھا اور وہ شاوانی بیلینٹ مافیا کے لوگ تھے تو حضور بشک اللہ وڑا شاوانی اور اپنا جو افغانی تھے وہ ایک ہی گروپ تھا ذرا کھل کے بتائیں اس وقت نہیں کہہ سکتا یہ تو پولیس انکواری کرے گی کیونکہ ظاہر ہے دو تین ماہ میں اگر جنوں نے بھی ان سے ملے ہوں گے یا ان سے چلی فون پر بات ہوئی ہوگی تو وہ جیسے جیسے سیڈیاں نکلے گی تو آستی 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 آپ کا کہنا ہے کہ قتل کرنے والے جو ہیں وہ مقامی سہولتکار ہیں اور جو ہے جن کے شے پر قتل ہوا ہے وہ رکنے اسیملی بلوچستان اور ان کے بھائی بگر ہیں یہ آپ کی بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ لڑنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں کراچی میں تھے اور بڑے ٹرینڈ تھے شوٹرز تھے چھے آدمیوں میں سے صرف دو کو انہوں نے گولیاں ماری ہیں اور اسے ایک آدہ آدمی معمولی زخمی ہوگا ہے تو ان کا پورا ٹارگیٹ تھا کہ اسلم کو کبزور کرونا اوپر سیلیکشنز آ رہی ہیں کہ اسلم کو کبزور کروے تو انشاءاللہ اللہ کرے گا میرا بھائی تو ظاہر ہے میرا بازو تھا مگر یہ ہے کہ ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی ٹرائیب ہے طاقت ورہ ٹرائیب ہے جس نے بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کو سزا دے گا اس حسنے میں ان کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کیونکہ وہ بلوچستان میں ہیں برحال تو آپ نے کن کن فورسز کو التجا کی ہے کہ وہ آپ کی بدد کرے سر میں تو قاسطورت ایجنسیوں کے ماری التجا ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرائیبل علاقہ ہے صوبہ ہے سرداری نظام ہے تو یہاں کے پولیس بھی پوری کوشش کر رہی ہے اپنے طرف سے پوری بھرپور مجھے کیادف نے بھرپور جو ہے ہماری بدد کی ہے پولیس نے میری مدد کی ہے سی ایم نے میری مدد کی ہے تو اب ظاہر ہے وہ صوبہ الگ ہے تو پھر بھی وہاں کی پولیس نے ایک دو چھاپیں مارے ہیں ان کو گرفتاری کے لیے اور مجھے کل بھی میری ان سے بات ہوئی ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے ایجنسیاں سپورٹ کرے گی تو گرفتاری گرفتاری کو کوئی بسلہ نہیں ہے جہاں بیٹھتے ہیں جہاں رہتے ہیں وہ مجھے بھی پتا ہے وہ ایجنسیاں کو بھی پتا ہے کہ وہ ہیں اس ٹائپ کی آدمی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو پتا ہے کہ وہ کہا رہتے ہیں تو آپ آرمی چیف یا کور کمانڈر سے اپیل کریں گے میں کور کمانڈر سے اپیل کرتا ہوں شاید میری ملاقات بھی ہو جائے میں نے ملاقات کا ٹائم بھی مانگا ہے اور انشاءاللہ میں اپنا کور کمانڈر سے میری ملاقات ہوگی اس ماملے پہ کہ وہ میری مدد کریں کیونکہ انہوں نے بہت غلط کام کیا ہے اور نیجاز کیا ہے اگر ہمارا جگڑا ہوتا تو ہم ٹائپ لاتنی میں کہتا کہ میری ہمارا جگڑا ہے تو میں بالکل اوپن کہتا بگر ہمارا ان کے ساتھ جگڑا نہیں تھا کبھی بھی کوئی جگڑا نہیں تھا کبھی میرے سامنے نہیں آئے ہیں کبھی جو ہے میری ان سے کوئی کسی ماملے پہ ہم کٹھے رہے ہیں تو میں تو ظاہر ان تمہیں ان کو جانتا بھی نہیں ہو تو یہ انہوں نے جو بھی کیا ہے ایک تازش کے تحت کیا ہے ساڑھے چار سال کے بعد اب یکنم پیدا ہو گئے اور ان کے ذہن میں آ گیا میں ساڑھے چار سال سبلی میں آتا تھا میں بغیر گاڑ کے آتا تھا میرے بھائی جو تین چار دن یہا رہے ہیں بغیر گاڑ کے تھے تو ان کو بھی پتا تھا اگر اسی بات ہوتی تو پہلے میرے سے دو سال ڈھائی سال تین سال پہلے وہ لڑ کے جاتے تو بہرحال اب جو لڑے ہیں تو اس میں بڑا آپ سمجھتے ہیں کہ جو شاوانی ہیں اب ان کی سرپرستی بلوچستان میں کی جا رہی ہے جو بھی کیا ہے شاوانی نہیں کیا ہے اب ان کے ساتھ کون ہے یہاں کے لوگ یہ کہہ سکتا ہوں باقی گورنمنٹ کیوں یا میگل گروپ کیوں ان کو سپورٹ کرے گی اس معاملے میں ٹھیک ہے شکریہ آپ کا جیسے کہ اسلام ابنوں صاحب نے یہ بتایا کہ یہ جو کراچھی میں اتنا بڑا قتل ہوا تھا جس میں ان کے بھائی اور بیٹے کے جو ہے وہ بارے گئے تھے اس کے تانے بانے کہاں جڑتے ہیں یہ ساری باتیں انہوں نے بتا دیا